موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی نادرین کرام آج چودوہ روزہ ہے اور چودوہ روزہ کے کیا خاص اعمال اور وظائف بزرگان دین کے معاملات میں سے ہیں انشاءاللہ اس کا آج ذکر کروں گا اور الحمدللہ روزہ کرام آپ کو اعمال سے جوڑا جا رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے آپ کو ایک ظاہری بات معامل دے دیے جائے تو معامل کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے پراندرین کرام ایک حدیث مبارکہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اس کو امام ابو داود نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے حدیث نمبر 5211 ہے اور سیدنا عبدالرہ بن عادر رضی اللہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام میں اشارت فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں وبا چل رہی ہے مصافحہ نہ کریں صرف اور صرف زبانی سلام کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں یعنی مصافحہ کے وقت یہ کہتے ہیں یغفر اللہ لنا و لکم کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو آپ کی عنواری بخشش و مغفرت فرمائے اور اسی طرح مزاج پرسی کے وقت جب ظاہری بات ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں الحمدللہ تو یہ اس طرح کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں عدر کرام چودوے روزے کے کیا خاص اعمال اور وزائف ہیں اس کا میں ذکر کرتا ہوں عدر کرام بزرگان دین کے معاملات میں اسے ملتا ہے کہ بزرگان دین فجر کی نواز کے بعد سبحان اللہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر چار ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ اُتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ دُلْفَضُلِ الْعَظِيمِ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ اُتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ دُلْفَضُلِ الْعَظِيمِ اولا قدر شریف کے ساتھ اسے جو ہے وہ سیونٹی تری ٹائم پڑھا کرتے تھے تو آپ بھی یہ عمل کیجئے زہر کی نماز کے بعد سو بار سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے زہر کی نماز کے بعد سو بار سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے یہ عمل کیجئے اثر کی نماز کے بعد نادرنی کلام ان کی معمولات میں یہ ملتا ہے کہ سبحان اللہ جتنے بزرگان دینے میں ان کی معمولات پڑھیں تو اکثر اس میں دعایہ کلمات زیادہ تھے دعایہ کلمات مصنون اذکار خاص طور پر زیادہ پڑھا کرتے تھے تو صبح شام کی مصنون اذکار جو ہے وہ بھی پڑھیں لیکن اس کے علاوہ خاص طور پر وہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے یعنی کہ مغفرت کے جو کلمات ہیں وہ استغفار کے اندر ہیں یا آپ جو بھی دعا ہے جو ہے اس کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں لیکن میں جو آپ کو رکمنٹ کروں گا وہ ہے نادرنی کرم کیونکہ نصف شعبان ہونے والا ہے تو کوشش کریں کہ اسے کم سے کم بھی نادرنی کرم سو مردبہ ایک تزویر لازمی پڑھیں آپ اس وقت اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد جو ذکر ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغید یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغید اول آخر دول شریف کے ساتھ اسے عوابین کے چھے رکعات نماز نفل عطا کریں اور ہر دو گانہ کے بعد اسے یارہ مرتبہ پڑھیں یا اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر دو گانہ کے بعد دو رکعات نماز نفل پڑھیں عوابین کے پھر اس کے بعد یارہ بار پڑھیں یا حیو یا قیوم دو رحمتی کا استغید پھر اس کے بعد دو رکعات دوگانہ پڑھیں اوابین کے پھر اس کے بعد چھے رکعات نمازیں اوابین ہوتے ہیں اس کے بعد یارہ یارہ پڑھیں گے اس طرح اور اسی طرح سے مغرب پیشہ کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لیں گے نماز پڑھنے کے بعد تراویہ پڑھیں گے تراویہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے جب بلکل فارغ ہو جائیں گے تو آخر میں جو دو رکعات نمازیں نفل پڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اور دل میں تصور لانا ہے اس یقین میں لانا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے یا اللہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ یا اللہ تُو ہمارا رب ہے تُو اللہ ہے تُو ہی ہمارا رب ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں جب ایمان والا یہ کہتا ہے تیقین جانی کہ اللہ کو اتنا پسناتا ہے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ پندروے روزے کے خاص اعمال اور وزائف کیونکہ رہنگرین کرام نصف رمضان ہونے والا ہے تو اس میں بزروران دن کے مختلف معمولات ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے نشست میں کروں گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی